کیسے راہول چودری بن جاتے ہیں تو راہول چودری سے جو میں نے راہول سے میں نے ڈیٹا لیا آپ جگت پورا ساپ پورا جے پور کے رہنے والے ہیں آپ کے پتا جی گنپتلال چودری بابا کیا کرتے ہیں پتا جی کھیتی کرتے ہیں اب میں سیدھا راہول کے پاس لے گیاتا ہوں راہول آپ اپنی پوری جرنی جو سیلسی میں رہی آپ کی تین سال وہ بتائیں اور وہ سیلسی کی چیزیں جو آپ کو اچھے لگی جن کے کارڈ آپ انسپائر ہوئے یا آپ ایسا کوئی میسیج جو لڑکا لڑکی اس بار اکیسو سیلیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کی تر رہیں گے بھائی پیٹس سے ان پر آج بھی کوئی رہے گا ماردین کیس پر ان کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا بہت کھل کے بڑے بات کہیں ایک بار جوردار راہول کے لیے پلیز کیمرہ راہول کے لے کے آئے اپنے بات رکھ میں راہول سے جی سیلسی میں جب ٹویلت پاس کی تو میرا ویسے کوئی سپنا نہیں تھا کہ میں نیٹ کروں یا پھر میرا تھا کہ میں دیفنس میں جاؤں گا تو میں نے نسی سی کی تھی ٹینت میں تو پھر پاپا ایلیونت میں گیا تو میں نے میت لی تھی کہ اس سائیڈی سکوپ ہو جاتا ہے دیفنس کے لیے جیدہ تو پھر میں نے میت لی تین ہوئی نے تو پھر پاپا نے بولا نئی تجھے دوکٹر بنائیں گے تو بائو لے تو اس ٹائم بھی مجھے پتا نہیں تھا کہ نیٹ دینی اپنے کو میں نے ٹویلت پاس کر لی تب میرے کو یہ تھا کہ اب کرنا کیا ہے تو پاپا نے بولا کہ ڈوکٹر بنائنا ہے تو میرے کو یہ تھا کہ ہمارے نیٹیو میں باہر سے کر رہے تھے روس سے تو میرے کو لگا کے اپن بھی روس دائیں گے تو ایسا ہی تھا پھر میرے کو ایکچول میں بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ نیٹ پھر میرے کو میرے بائیا تھے تو وہ شکر لے گئے پھر ایک دم سے ابھی شکر میں میں پہلی بار آیا تھا تو میرے کو لگا کہ یہ کہاں آگئے کچھ دیکھتے ہی تو پھر میں وہ کہاں لے گئے میرے کو یہ مولو ہول تو نہیں ہے پھر میں آیا ادھر پھر اور بار جاتے ہیں سبھی جاتے ہیں پھر ہم گئے پھر واپس لیا گیا میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا پھر جی جا جی تمیر جابر جی پونیا کھے جرولی سے شکول والے ہاں کیا لگتے ہو جی جا جی ہے میرے جا بھر جی بھائی ایک دوکٹر بنا دی آپ کے جی جا جی کیا بات ہے جا بھر جی بھائی آج ان کا بیٹنگ ادمیشن ہوا ہے تو سری رامی سے نام تو وہ مجھے لیکے انہوں نے ادمیشن کرائے باہو لال جی سر باہو لال جی سر پرمو اپنے انہوں سے ادمیشن کرائے میں کیا تھا کہ میرے جتنے بھی دوست تھے ٹویلت میں وہ سبھی دوسری کوسنگ میں گئے تھے میں اکیلا سیل سے آئے تھا سب تو میں یہاں بیٹھ گیا تو وہ سامنے سوپے بھی بیٹھ گیا تھا کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا پھر باہو لال جی سر بولے کہ تیرے دوستو کولیج بھی جائیں گے تو یہاں رہ گیا تو تو کیا کرے گا پھر پھر میں پھر ادمیشن لے لیا میں نے پھر میں نے کلاس جوئن کی پھر میں جیسی میں فرش دن ہی آیا تھا اس دن میں کیمپ آ گیا تھا ہوسٹل میں من نہیں لگ رہا تھا تو میں فرش دن ہی مجھے پتا چلا کہ کیمپ بھی چلتا ادھر تو میں آ گیا ادھر اوٹ کے مجھے نہیں پتا کیا آپ کے باقی دوستان نے کوچنگ گئے آپ یہاں آئے اب ریجلٹس کس کے کیا ہیں ریجلٹس میرے چھت سو نبیہ کوئی کسی کے بھی نہیں کسی کے نہیں کسی کے نہیں کتنے گئے وہ نہیں وہاں سے کتنے سیلیکٹ ہو کے آئے میں کسان کا چھو رہا ہوں ہم کھیت میں دانے ڈالتے ہیں اناج کے دانے ڈالتے ہیں کتنے دانے ڈالے کتنے بیج ڈالے اس سے نہیں کتنے بیج پھلے کتنے بیج کے پیڑ بنے اور کتنے بیجوں پیڑوں کے پھل لگے یہ آپ کے سامنے پھل ہے تو یہ ہوتا ہے اس طرح کے بچے جو اپنے دوستوں کے کارن بیٹ سار کے کارن ہو سکتا کہیں کچھ لوگوں دلالی دہی ہوگی کوئی کمیشنر کے چکرم آپ کو لے گیا ہوگا اپنے فیصل لے کرو آپ نے اپنا فیصلہ کیا اور سکس نائنٹی تو گارنٹے کسی ہونے بڑے ہوں گے تو پھر میں یہاں کلاس لینے لگے پھر اسیمبلی ہنوان چالیسا ڈیلی تو پھر میں میرے کو بڑا اچھا لگنے لگا وہاں مائنڈ فریس ہوتا تھا مجھے سے پھر بہت موٹیویٹ گرتے تھے تو پھر میرا من لگنے لگ گیا پھر یہاں پہلے سال ہاں پہلے سال ہی تو پھر میں ڈیلی کلاس آتا پھر ایسے ہر پندرہ دن پر ٹیسٹ تو میں ایسا بھی ہوتا ہے ہر پندرہ دن پر ٹیسٹ اور ٹوپک بھی فکس ہے پھر پھٹانا ہی ہے تو مجھے یہ بھی نہیں بتاتا کہ اناٹومی کیا ہوتی ہے مورپولوجی کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں بتاتا میرے تو پھر اگر کوئی آتا ہے بگاہوں سے فریسر تو سب کو ایسا ہی لگتا ہے تو ٹائم تو لگتا ہے سیٹونے میں تو اگر آپ تھوڑے نروس ہو جاتے ہو تو کوئی بات نہیں اگر آپ اسیمبلی اگر جوئن کرتے ہو تو آپ کی کوئی دکت ہوتی نہیں ہے تو پھر میں ریگولر کلاس لے تھا پھر ایسی چلتا رہا چلتا رہا پھر نیٹ کی اگزام دی میں نے لاشٹ میں بائیو کیم لگے لگتا ہے ٹیسٹ میں پہلی بار لگتا ہے دیو ہوں کہ پچیس ٹیسٹ میں تو ایک دم سے دی اے ٹیسٹ میں سوزا ٹیسٹ تو دینے ہی ہے ایک بھی ٹیسٹ میں کبھی چھوڑا نہیں ہے تو پھر ٹیسٹ دیے وہ چار سو چوئیس سائد اس بائیو کیم ڈی ٹیسٹ کی دیتی ملکو بلکو صحیح کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا ایکچول میں کلاس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پتا کہ آپ کے ٹیسٹوں کے قرارے پہلی بار بھی چار سو چوئیس جب آپ کو یہ نہیں پتا بھائی کو اناٹیمی کیا ہے اور مارپروڈوجی کیا ہے پھر وہ ٹیسٹ دیے پھر ایکزام کا ریزلٹ آیا ریزلٹ آیا چار سو چوئیس میں واپس آگے سکر میں رکھا ہی نہیں واپس آگے سکر پھر انکی سر کے پاس انکی سر کے کونٹیکٹ میں انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا بابولال جی سر وہ تو مجھے مطلب ان کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے وہ تو الٹیمیٹ ہے وہ مجھے پھون کر کے بلاتے تھی تو کھا ہے میری بوٹنی کی سیکر کی سرسٹ فیکلٹی بابولال چودری سیکر سیر کی سرسٹ بوٹنی کی فیکلٹی کیوں کیونکہ ان کے پڑھائیو سریکٹ ہوتے ہیں سرسٹ وہ نہیں اپنا آپ کو سرسٹ کرتے ہیں جن کے پڑھائیو اچھا سو نب بل آتے ہیں سرسٹ ٹیچر ہم آپ پی جاتے وہ فیکلٹی نہیں وہ سرسٹ گروہ ہے اپنے بچے کو کول کرتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کیوں نہیں آرہے گھنٹا کسی ٹیچر کے پاس لے جا کے پیٹھا دیتے تھے کہ اب پہنچ دیر کو جو پہنچنا ہے تو ہم میں تھا اور ٹیچر ہم ڈسکرس کرتے رہتے جو میرے کو ڈاؤٹ ہوتا تھا میں کلیر کرتا تھا پھر ایسے ہی ابھی کیا ہی بولوں گا سر انکیت سر نے مجھے ایسے ہوتا ہے گیان دینوارے ملتے ہیں تو اور کسی نے بولا کہ تو ریویزن کر تو ٹیسٹ مد دیں میں نے جس دن میں ٹیسٹ دینے نہیں آ رہا تھا انکیت سر میں گئے تو انکیت سر نے بولا کہ ٹیسٹ میں نے انہوں نے بوچھا کہ ٹیسٹ دین جا رہا ہے نہیں میں بولا سر نہیں ریویزن کرنا ہے ٹیسٹ دیں تو پھر میں ٹیسٹ دینے ہو گیا پھر سے پھر میں ابھی ایک بھی ٹیسٹ نہیں چھوٹا دو تین ٹیسٹ اس تائم میں بیمار ہو گیا پھر میں نے چھوٹے پھر بائیو کیم سکس پیک جندگی بنا گئے نہیں یہ بلکل آپ صحیح کہ رہے ہو کہ سکس پیک کرتا ہوں کیا میں لیکن سکس پیک اپنا دو ہمارے کوشن بینک بائیلو جی دو کیمیسٹری کے ایک ایک فیزیس کوشن جو چار سکس پیک ہے جیسے یہ دو کتاب بائیلو جی کی ہے یہ سکس پیک کے دو پارٹ ہے ایک ایک ایسے ہی یہ دو کتاب ہمارے کیمیسٹری کی ہیں اور دوستو یہ پی وائی کیو ہے یہ واسطتوں میں آپ کا کیا معنی ایک 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 باہر سے نہیں تھا اگر کسی نے اس کو ڈنگ سے سول گیا تھا اور سر میں اپنی بتاؤں کی لوگ ڈاؤن لگاتا بھی بیچ میں تو میں پوری طریقے سے ڈشٹ اپ تھا پھر ایک دم سے فیجکس ہی کو کے ٹیسٹ لگنے لگے سر وہ رام بانت تھے میرے لئے مگر وہ ٹیسٹ سبھی بچے کہتے ہیں ایک کو فیجکس اسوار سی لیے وردان صاحب ہی تبا جو آپ چودہ جون سے لے چیز یاد ہے میرے بارہ دن لگاتا اور ہم نے ٹیسٹ دی تو وہ سر میرے لئے کام کرے گا پھر اس کے جیسے ڈی سی چال ہوا ڈی مطلب ڈیلی کم میجر ٹیسٹ اٹھ تاریس دن اٹھائیس جون سے لے بائیس اگس تک روز ٹیسٹ وہ بڑی بات ہے ایک 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 سو مار سے لے سنی بار ایک 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 ٹوپی کا سندگ کو میجر میجر کیا بات ہے تو سر اس میں میرے پورے ٹوپک کور ہوئے میرا تو میں تو اگر وہ ٹیسٹ نہیں ہوتی تو سر میں تو ادھر ہی ملتا سر یہ کنفرم تھا اس ٹیسٹ نے تو مجھے بہت چیس سو نبی اس کی دین ہے پھر دنگل دنگل میں سے آپ کو کم سی پچاس کونس ہیں تو ایس اوپسن بھی چینج نہیں ہے پچاس سال کی سب سے پیاری اچھی ٹیم اس بار سیل سی امکام کر رہی ہے تو سر اس دنگل ٹیسٹ نے بہت فائدہ دیا مجھے اور سر ایک کیمپ کے لئے میں بہت ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں کبھی ایک بھی دن کیمپ نہیں چھوڑا ایک بھی دن سنگل دے میں کبھی مش نہیں کیا جس دن چھوڑ دیتا تو پھر جیسے آٹھ جیگر ٹائم ہے تو آٹھ پانچ پہ انٹری بند ہے تو میں سوچتا پھر آٹھ پانچ تک آٹھ میرے کو پوری رات نیند نہیں آتی آج کیمپ نہیں گئی آج فڈائی کیونکہ روم پھر لوگ ڈاؤ اگر لوگ ڈاؤ نہیں ہوتا تو سر میرا سیلیکشن ہو سکتا تھا پر میں خوش ہوں کہ میرا سیلیکشن نہیں ہوا نہیں ہوا تو ابھی تو میں خوش ہوں کہ سیلیکشن نہیں ہوا آج 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 اس بار تو بھگوان کی دیا سے اچھا ہو رہا ہے تو میں نے کچھ نہیں گیا میں صرف سیلس کو فولو کیا جیسا بوس نے کیا باؤ لالی سر نے کہا میں ویسا ہی کیا اور اپنا دماغ اگر آپ ریپیٹر ہو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے 3-4 سال تیاری کر لیا اور آپ واپس جانے کی سوچ رہے ہو تو بہت اگر ریپیٹ رہو تو سیلس سی ویڈیا کوئی کوچنگ ہے نہیں آپ کے لئے میرا ایسا ماننا ہے رہول ریپیٹر بچہ دے میں کسی کوچنگ پڑھائی کی ایک سال دو سال کسی بھی کوچنگ کے ٹیچر خراب نہیں بتاتا کیونکہ ٹیچر تو کوچنگ میں دو سال یہاں پانچ 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 دس 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 کوچنگ پڑھائی ہوئے ہیں جو ہندوستان جتی کوچنگ ہیں وہ سال پڑھائی ہوئے ہیں جتی بھی وہ تو پدھلتے رہتے ہیں کوئی خراب ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ریپیٹر بچہ جو کوئی سٹوڈنٹ جو پڑھایا اس سے واپس بچے سے پڑھوائے کی کتنی بار پڑھ سکتے ہیں اپنی کو پریکٹیس ہی کرنی پڑھے جیدہ جیدہ اور CLC سے کوئی کوئی ٹیسٹ کرواتا نہیں ہے تو آپ پریکٹیس کروگے اتنا صحیح ہے اور اگر ریپیٹر ہو پہلے تو آپ کو مائنڈ سے نکالنا پڑھے کہ میں نے 2-3 سال تیاری کلی کیا ہوگا میرا تو ایسے سوچتے رہوگے تو پورا سال نکل جائے گا اور اگر آپ کو 2021 میں آپ لگ رہا ہے تو ٹائم آپ خراب ہو رہا ہے اگر آپ گھر بیٹے ہو کسی نہیں ہو رہا آپ آؤ CLC دیکھو تو صحیح ایک بار رکھو ایک دو دن اسیمبلی بیٹھ گئے تو آپ جاؤ گئے نیوٹ کے تو ریپیٹر یہ دیماغ سے نکال دو کہ میں ریپیٹر ہو گیا ہو گیا یہ تو سب اپنے گاؤں میں ہوتا ہے کہ دو تین سال ہو گئے کچھ نہیں ہو گا سب کے مو بند ہو جائیں رہے رہے تو میں اپنے سوچا ہی نہیں گاؤں کے بارے میں تو سی ایل سی نے جیسا کہا میں ایسا کرتا گیا مجھے کچھ دماغ میں آئے ہی نہیں کیا سوچ میں کچھ کروں مجھے بائیو کیم دینی تھی میں نے دی تو تیرے حساب سے سی سی کے کلاس سی سی کے ٹیسٹ اسی چار چیز اور سکس پیک یہ الگ رامبان ہو گیا آپ کوئی بھی ٹیسٹ نہیں چھوڑے صحیح کہہ رہا ہے راہل چودری دوستو ایک سو چار ٹیسٹ آپ نے بھی دی ہے جب کی آپ ریپیٹر تھے تو لیٹ آئے اور چھ مئی کے بعد چھ مئی سے لے کے میں ایک ایک ٹیسٹ بتا دوں صاحب چھ مئی سے لے دس جون تک چھ 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 اٹھ جون سے بائیس اگس تک دنگل چلا چلی ایک ایک چی جنگل پی آد ہے ہم نے ٹوٹل ون سکسٹی ون ٹیپٹی ٹیسٹ بچے دیں بہت سونے تو اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ریپیٹر ایک سبد ہے ان کے لئے تو سی سی رام بار ہے وی ٹوٹل دو سات سو فریسر سات سو پلس دو لیکن سس سو نب پانس س سی سی چاپ دار ہیں چھ سو نب پہ یہ کونفیڈنس بنا رہے آدمی کا سال بر تب آدمی کر سکتا ایک کوئی مین کارند تو ہوتا اور سکھ آتے تو اپنے کوئی سمجھی نہیں پڑتا کی کیا رہے تو اگر آپ فاؤنڈیسن میں آتے ہو تو آپ کے لئے جیادہ اچھا رہے گا اور آپ تیاری کرو مل لگا کہ اگر آپ گھر سوچ کرو گے کیونکہ اپنے گھر سال تک خرچہ نہیں گئی آپ گھر آپ آپ آپ